میں آج تیس اغسط سن دو جار انیس شکروار کی بعد دوپیر بارہ بج کے تیس منٹ پر آپ سے پندرین صدی کے مہان سنت گروہ جنبیشتر مہراج کے سمادی ستھاری مکتی دا مقام تحصیل نوخہ حکم ایسے کچھ تر کلومیٹر دور سے مخاطب ہوں آج حدوں ماس کی اماوسیہ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں صبح سے کل شام سے ہی تانتا لگا ہوا ہے اور آج شام کو چار بجے اماوسیتر جائے گی اور آج اللہ جو بڑا محلہ ہے وہ آسوج مہینے کی اماوسیہ کو لگتا ہے جس میں لاکھوں پریاون قریمی بھارت کے کونے کونے سے نہیں ویدیشوں سے بھی یہاں گروہ مہراج کے سمادی ستھار پر آ کر ان کے دوارہ سن چودہ سو پچاس سی میں بتائے گے ہرے ورکشوں کی رکشہ اور بنے جی پرانیوں کی رکشہ کرنے کے اپنے سنکلپ کو دوراتے ہیں پورے ویشو میں بشوے سماج یہ کیسے سماج ہے جو پریاون رکشہ کے لیے ہرے ورکشوں کی رکشہ کے لیے اور بنے جی پرانیوں کی رکشہ کے لیے گت پانچ سو ورشوں سے ادھیک سمیسے اپنا بلیدان دیتا رہا ہے اور آج یہ سامنے جو آپ دے رکھے ہیں انہی بشنیوں کی وجہ سے آج راجستان میں جو کہ ایک ریگستان ہے مرو بھومی ہے جن بھی گاؤں میں بشنی بستے ہیں وہاں ہرے بھرہ برکش نظر آتے ہیں کھجڑی نظر آتی ہے اور ہیرن اور ہیرن کے بچے اور بنے جی پرانی کلاچے مارتے ہیں ایسا سماج پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے گروہ جمبیشور مہراج سن چودہ سوئی کیاون نے بابتریت ہوئے یہاں سے کچھ ہی دور ان کا جنم ستھان ہے گاؤں پیپسر میں مکتدہم مقام سے اور انہوں نے سن چودہ سو پیچاسی میں انتیس نیموں کو دھاریت ایک سماج کی سٹھاپنا کی اس وقت مو کی گنتی بیس تک ہی تھی بیس اور نو انتیس بیس اور نو جو ان بیس اور نو نیموں کو مانتا ہے he may be or she may be of any caste and creed he is or she is بشنوی تو گروہ جمبیشور مہراج نے انتیس نیموں کی ستھاپنا کر کے مانو کلیان کے لیے لوگوں کو ایک زیون پدھتی دی اور ان کو ماننے والے انتیس نیموں کو ماننے والے لوگ بشنوی کہلائے راجستان میں جیزہ تر راجبود بشنوی ہیں حریانہ پنجاب میں جات بشنوی ہیں یوپی محمدہ پردیش میں برہمن بشنوی ہیں اگروال بشنوی ہیں پردیش میں برہمن بشنوی ہیں اسی لیے گروہ اسی طرح گروہ مہراج پورے شرک لنکا تک افغانستان تک گئے پورا سانگڑ لنکا بھی تر گوگل کہہ ہو جو ان کی وانی میں آتا ہے اور گروہ مہراج نے جو کی پورے وشو کے انوارمنٹ پروٹیکشن کے انوارمنٹ سنرکشن کے پردنے تک کہی جاتے ہیں منٹر آف دا انوارمنٹ پروٹیکشن انوارمنٹ پوری دنیا کو ایک پارٹ پڑھایا کہ what is the relation between human and non-human آج دنیا بر کی بڑی بڑی انیورسٹیوں میں کینیڈا میں فرانس میں انگلینڈ میں امریکہ میں گروہ مہراج کی اس فلوسفی پر relation between human and non-human پر ریسرچ ہو رہی ہے اور گروہ جمبیشن یونیورسٹی حسار میں ہریانہ میں بھارت میں جو بنی وہ ایک بہت بڑی شودکار رہیس پر کر رہی ہے میں ایرون جوہر حسار شہر ہریانے کا رہنے والا ہوں میرے پوجے پیدا جی سورگی کومنٹ سہی رام جوہر انیس سو بیالیس میں پترکار بنے انیس ورش کی آئیو میں انہوں نے بشنو سماج کی پتری کا عمر جوتی کا سنستھاپک سمپادک جنو انیس سو پچاس میں بنے اور میں نے بھی جب اسحار میں مقالت شروع کی تو میں انیس سو بیاسی میں ایک ورش کے لیے عمر جوتی کا اویتنک سمپادک رہا اس کے بعد میں ہریانہ گورنمنٹ میں آ گیا اور بھجن لال جی جو کی گروہ جمبیشور مہاراج کے بعد جنہوں نے بشنوی سماج کے اتخان کا سب سے زیادہ کارہ اس درکی پر کیا ان کا میں انیس سو اکانوے سے چھڑنوے تک جب وہ ہریانہ کے تیسری بار مکہ منتری بنے ان کا میں پی آر او او ایش ڈی پریس رہا اور سارے بھارت ان کے ساتھ مکمہ جو بشنوی سماج کو پہچان چودر بھجن لال جی نے بیسنے صدی میں دلوائی اکیسنے صدی میں دلوائی وہ آج تک کوئی اور انسان دلوائی نہیں سکا گروہ جمبیشور مہاراج کے وہ سچے نیوائی تھے اور گروہ جمبیشور مہاراج نے مانکتہ کو ایک پاٹ پڑھایا کہ ساری چرہ چرہ سریشتی سے پیار کرو ان پکشیوں سے پیار کرو بنجی پرانیوں سے پیار کرو بن سے بنسبتی سے پیڑوں سے پیار کرو پرٹیکٹ ٹریز اور وائیڈ لائف ایڈ ایڈ کوسٹ یہ انہوں نے سن چودہ سو پچاسی میں آج سے پانسو چونسٹ سال پہلے کہا اور آج سارا وشو پریابن سنتولن کے کارن بہت چنتی تھے پردوشن اتنا ہو گیا کہ سانس لینے کی بھی مشکل آ رہی ہے اور سارا وشو آج سیمینار کر کے پریابن سنتولن کو بچانے کے لیے پریابن کو بچانے کے لیے لگا ہوا ہے اور گروہ جمبیشن مہاراج پریابن سنتولن کے پرنیتہ تھے اگر پورا وشو آج گروہ مہاراج کے انتیس نیموں کو ماننے لگے تو میرا ایسا ماننا ہے بڑے شکشہ ویدہوں کا سائنٹیس کا ایسا ماننا ہے جس میں جوہرلال نہرو انیورسٹی کے پورو وائس چانسولر ڈاکٹر ایس کے سپوری بھی ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ اگر آج گروہ مہاراج کی بتائیں 29 نیم دنیا چلے تو یہ پریابن آسنتولن کی سمسیہ دور ہو سکتی ہے اور سترہ سو تیس میں جو 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 پریابن سے پچیس کلومیٹر دور 363 بچوں نو بیواج دلون نے ریو رکشہ کرتے ہوئے پیڑوں سے چپک گئے پیڑ نہیں کٹنے دیے اپنے پرانوں کی آوتی دے دی اس گھٹنا سے لوگوں کو پریڑنا لینی چاہیے اور اپنے میڈیا اینڈ دن سمپرک میں شیش شکیہ بھی ہوں چندی گیم میں پنجاب رینہ ہی کوٹ میں بکالت بھی کرتا ہوں ہسار کرنے والا ہوں میں آپ کو واپس studio لے جائے ہند جائے بھارت بولو شریف گروہ جمبیشو بھوان کی جائے دنو